بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں پروگرام آپ کا پسند دیدہ یعنی کسان ٹائم ہیلپ لائن اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب ماشاءاللہ نمبردار صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے حکم کریں کیا پوچھنا چاہتے ہیں اچھا کون سی قسم اٹھ سو چھے جی اٹھ سو چھے اچھا ہاں جی جی حکم کریں وہ جی پتر جڑ ہے نا جی ہاں جی کوئی کوئی جڑ ہے نا پہوزہ ہاں جی سکڑیاں ملوم ہوندھا ہے اچھا تیرہ مہینوں نے قائص کی ہے اچھا کیونکہ ان کی کرنا چاہیتا ہے تو انہوں خواد کی استعمال کرنے چاہیتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے نیچے خواد کون سی ڈالی تھی ڈی اے پی ڈالی تھی یا نیچے تھا نہیں بھائی ان تھوڑے دینے کھیلیاں میں بھائی ڈی اے پی میرے بھائی یہ تو نیچے ڈالتے ہیں ہاں جی آپ نے اس وقت کیوں یہ ساری آپ آپ تو نمبردار صاحب آپ تو اچھے خواد سے ایسے علاقے کے پڑے لکھے لگتے ہیں ہاں جی آپ ہمارے سفارشات پہ عمل کیا کریں ہاں جی یہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پلیز ڈی اے پی اور خاص طور پہ جو یوریا ہے نائٹروجن نائٹروجن کی آپ ایک تہائی خوراک جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت ڈالتے ہیں اور پھر بعد میں آپ پہلا پانی کے بعد یا جو ہے نا دوسرا پانی ساری دوسرے پانی کے بعد آپ یوریا ڈالتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں نا ہاں جی تو آپ اس طرح کریں ابھی تو آپ نے جو ڈال دیا وہ دیر سے ڈالیا ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے ہاں جی نہیں پہلا دیا ہی ہے جی ہاں جی پہلا دیا پتر ہی نہیں ہے پہلے سے ہی ایسے ہیں ہاں جی اچھا اس پہ کوئی راست چوسنے والے کیڑا تو نہیں نظر آرہا نہیں نیکنے کے مچھر جی آیا ہے مچھر ہے راست چوسنے والے ہوں گے آج نے لگتا ہے مجھے کہ آپ نے جو بیج لیا تھا اس کی اس کا بر اتاری تھی آج اتری پہ تضاب سے تضاب سے سڑا اچھا لگا ہوا تھا اور اس کے بعد دعائیوں گئے ہیں نہیں لگی بھی آج دعائی لائی ہے جی لگی بھی تھی اچھا آج آپ لائی ہے ابھی فکر نہ کریں ابھی چونکہ نئی ہے نا آج انشاءاللہ سنبھل جائے گی آپ اس طرح کریں یہ کوڑ تمہے کا آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں بائیو پیسٹی سائیڈ بائیو پیسٹی سائیڈ بنا لیں کوڑ تمہے کی اچھا اچھا یا اس کے ساتھ نمبولیوں کی بھی بنتی ہے آج اسی طرح دیسی آکے سے بھی بنا سکتے ہیں آج اس کا سپریہ کیا کریں اچھا جی ہر ہفتے بعد ہر دس دن بعد اس کا سپریہ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے کیڑے مکوڑے جو ہیں نا یہ بھاگیں گے دوسرا یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کا پوری طرح اس کا کنٹرول کریں بہت شکریہ اللہ حافظ بڑی میرے بڑی کسان ٹائم ہلپ لائن صفر آٹھ صفر صفر پچپن صفر چھپن ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم جی بھائی کسام کون سا شاہب صاحب کی آلے بلکل ٹھیک ہوں کون سا بھو رہے ہیں میں منسا بھلی بھو رہا ہوں منسا بھلی صاحب ننکانہ صاحب سے جی رائے منسا بھلی صاحب ننکانہ صاحب مسئلہ ہے کہ کمان دنے چنہ جی کمان کتنا بڑا ہو گیا ہے کمان ہے تقریبا گوٹے گوٹے جیدہ اچھا اب اس میں ایک چیز ہے جو ہے نا نکیلے پتوں والی زیادہ ہیں یا چوڑے پتوں والی چوڑے پتوں والی سوانکری بھی اچھا وہ لکھ لیں ہاں جی وہ سوانکری کے لیے تو ایری لان کا لے لیں سپریے کر لیں ایری لان اور دوسرا جو چوڑے پتوں والی ہے نا ہاں جی ان کے لیے بیکٹرل ایم بیکٹرل ایم ٹھیک ہے اوہ در صاحب ایک گنزہ والی ہے نقصان نانا کرن کمان در نہیں کریں گی انشاءاللہ نہیں کریں گی بحل کو نہیں کریں گی ذرا ہم بچا کے ٹھیک ہے در صاحب وہ پنیری در سندہ جانا پنیری چوڑی کوئی مورک چا کوئی انا کھایا ہے ہندہ نہیں سبز کھا ہاں جی بنیا بنیا دھند ہے ٹھیک یہ بھی آگیا جی پنیری چوڑی چاول کی ہاں جی اچھا وہ اس کو تو ویسے کوشش کریں ہاں جی اس کو ویسے نکالیں اچھا اس پہ اگر میں پیستے یہ ہر بے سائٹ کا سپریے کروایا نا تو یہ پنیری کو بھی نقصان دے گا اچھا اس سے بہتر ہے کہ اس کو ہاتھ سے ویسے نکالیں ٹھیک ان کو کریں اور صاف ستری پنیری لگائیں اچھا درستر دوسری میر بانی کریں آپ ایک سیڈی تاہاں ہے آپ منجی دی بھیج دیں چلے ٹھیک ہے وہ اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا ہویا ہے پچاس روپے کا ایک منی آرڈر بھیج دیں گے ہن جی تو آپ کا منجی پہ پوری تکنالوجی میں بھیج دوں گا سیڈی ٹھیک ہے ویسے اس کو ہم نے ٹی وی پہ بہت زیادہ دیا ہے اچھا اس میں میں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں آپ اس پر عمل کیا کریں اس کے لیے آپ خات لکھیں خات لکھیں اور منی آرڈر پچاس روپے کا بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ